مبادئنوں حضرات اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خریدے سے ہوں گے آپ کی بوست رضیہ سلطانہ آج آپ کے لیے میں لے کے آئی ہوں ریسپی چھنکن پکوڑا ریسپی کی طرف چلنے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چیلنے سلطانہ فوڈ کو سبسکرائب کرنا پڑھ بھولیے جب آپ ہم پھل رہے ہیں ریسپی کی طرف یہ میں نے چیکن بوائل کار کے رکھے ہیں آدھا پیالی پیشن آدھا پیالی میتا ہری میرچ تھرہ دنیا آلو پیاس کٹی ہوئی اس کے اندر دڑا مرچ ہے دو چمچ ہلدی آدھا چمچ کالی مرچا تو چمچ زیرا تو چمچ نمک ایک چمچ مست زیرا تو چمچ کاری چپ آئی گوی کتی آ Bak گوی ؟ رحد ؟ گوی ؟ حسین g ٹھائٹی 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 ٹھائٹ ٹھائٹی پیاز آدھی چمچ سلدی آدھی چمچ کالی مچ آدھی چمچ زیرا ایک چمچ دڑا مچ ایک چمچ نمک پہلے ہم اسے پوشک پوشک میادی اور آٹے کو پہلے ہم آئے چند چھوڑا سا پہنی ڈالیں گے میردبہ بیرسن ٹکن پیاز، ہری مرز، دنیا یہ ساری چیزیں اس طرح مکس کرنے پانی اس بے ضرورت ڈالنے یہ زیادہ نہ سکھا تو نہ نرم ہو یہ عام گرمے چیزیں کچھر میں ہوتی ہیں بہت زلدی یہ ریس کی تیار ہو جاتی ہے میں نے اپنا مسالہ دیار کر لیا پانچ منٹ کے لئے اسے چھوڑیں گے اب فریبار میں آئل ڈالیں میں نے آئل ڈالا اب اسے گرم کریں گے جیسے ہم گار میں آم پکوڑے بناتے ہیں یہ بھی اسی طرح بنیں گے ہمارا آئل گرم ہو گیا اب ہم اس کے لئے ہمارا آئل گرم ہو گیا ہمارا آئل گرم ہو گیا اب ہم اس کے اندر چھوڑیں 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 ہم اس طرح چاہیے کہ چھوڑیں 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 پسیں نمی دمیں دیکھیں اب یہ نکھی رنگر بڑھ رہی ہے یہ تقریباً تیار ہو گئے ہیں پکوڑے یہ میں نے کڑک پکوڑے بنائے اس لیے کہ میرا ایک بیٹا جنہ وہ کڑک پکوڑے کھاتے ہیں میں نے میٹھا سوٹا نہیں ڈالا اب باقی میدے میں میں تھوڑا سا میٹھا سوٹا ڈالوں گی تاکہ باقی جو پکوڑے وہ نرم بنیں یہ دیکھیں یہ پکوڑے تیار ہو گئے ہیں اس کے اندر چکن چکن میں ڈالا تھا چکن میں ڈالا تھا اس لیے یہ نہیں ہے کہ ان کو زیادہ پکائے چکن کلنے کا انتظار کریں چکن پہلے میں نے بوائل کیا ہوا تھا یہ کڑک دار پکوڑے دیا اس کے اوپر جو باقی بچے اندر میں نے ایک چکن کی صرف میٹھا سوٹا ڈال دیا اب اسے مکس کر کے میٹھا سوٹا اچھی طرح سے اس میں جذب ہو جائے یہ پکوڑے تھوڑے سے نرم بنیں گے اب میں نے آنچ دیمی کی ہے یہ دیکھیں جب نہ ڈالنے لگے تو ہر پکوڑے میں چکن جائے اب یہ ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں اب پہلے جو میں نے بنائے تھے چاند پکوڑے وہ میٹھے سوٹے کے بغیر بنائے تھے تو اب یہ ان سب میں میٹھا سوڑا ڈالا ہے میں نے یہ دیکھیں کیسے نرم ہے اور جو میں نے دیکھوڑے سے扭ی ہے سوڑے میں نے رکھائے تم دیکھ لے جو اتنے کے لے سوڑے میں نے دیکھا جوو چیزی کچھے جوو بارے بارے جوو آپ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں ان کو کھائیں اور مزے اڑھائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپ پسندہ ہی ہوگی آپ ہمارے چیلنگ کو ساتھ کرنا ماتھ ہوئیے گا دائی کی دیئے گا کمنٹ کی دیئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کی دیئے گا شکریہ اللہ حافظ